اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا تعلیمی رہنوائی کا یوٹیوب چینل اسمان خان ٹی وی دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے لگے ہیں ایک ایسے ٹاپک کی طرف جو آپ کی قسمت بدل سکتا ہے جی دوستو ایم ڈی کیٹ جو دوزار انیس میں ہونے لگا ہے اس کی تیاری کے سلسلے میں ہم بات کریں گے اور یہاں پر آپ کو دیں گے ایک ایسی اچھی اور بہترین خبر کہ آپ کو نہ تو کسی اکیڈمی میں جانے کی ضرورت ہے نہ آپ کو اتنا پیسہ لگانے کی ضرورت ہے جو عموماً تمام کے تمام پجاب میں میڈیکل کار میڈیکل کے سٹوڈنٹ جو ہیں جو ایف ایسی پری میڈیکل کر کے آتے ہیں یا جو ایمپروورز ہیں وہ اتنا پیسہ لگاتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ایم ڈی کیٹ کلیئر نہیں کر پاتے آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم ایک ایسا جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے بھرپور طریقہ بتانے لگے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ اگر آپ نے کہیں بھی باہر جانے تو موبائل اپلیکیشن کے ذریعے آپ گھر پہ گاڑی بنگا کے کہیں بھی باہر دا سکتے ہیں آپ کو کھانا منگانا ہے تو آپ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے کھانا گھر پہ بیٹھے منگوا سکتے ہیں تو دوستو تعلیم کو بھی اب ڈیجیٹالائز کیا جا چکا ہے اور ایسی پاکستان میں ایک بڑا ادارہ کام کر رہا ہے جو کہ ایجوکیشن کو ڈیجیٹالائز کر چکا ہے اور جی دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے اس ادارے کی جس کا نام ہے نیر پیر جو کہ آپ کو دے ر سائن لرننگ کی فسیلٹی جو آپ گھر بیٹھے ایسی اچھی سے اچھی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اپنی تیاری کو ایم ڈی کیٹ کے حساب سے ایم ڈی کیٹ کی علاوہ اور بھی ہاں بے شمار کورسز ہوتی ہیں سب سے پہلے میں نیر پیر کا اس آرگنیزیشن کا اس پروجیکٹ کا اس جو ایک آپ سٹوڈنٹس کی جو خدمت کے لیے کام کر رہے ہیں یہ ادارہ اس کی ہم ایک آپ کو جو ہے وہ بیسک بیکڈراؤن بتا دیتے ہیں سب سے پہلے آپ کو اتاتی ہیں یہ ہے نیر پیر کی افیشل ویب سائٹ گوگل پہ آپ نے جا کر لکھنا ہے نیر پیر تو آپ کے سامنے آ جائے گے نیر پیر ڈاٹ او آر جی اس ویب سائٹ پہ پاکستان کی پہلی لارجسٹ آن لائن لرننگ پلیٹ فارم ہے جو سٹوڈنٹ کو گھر بیٹھے تمام ٹیسٹوں کی جس کے اندر سی اے شامل ہے جس کے اندر ایف ایسی کورسز شامل ہیں جس کے اندر ایم ڈی کیٹ شامل ہیں ان کی تیاری کرواتے ہیں اور ایسی سٹینڈرڈ کی تی اثر ہو گیا ہوں ان کے کام سے آپ کو میں دکھاتا ہوں تو انشاءاللہ آپ کو بھی ان کا کام پسند آئے گا سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ نیر پیر ہے کیا اور نیر پیر کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا نیر پیر ایک ایسا ادارہ ہے جو پاکستان کی اندر دیجٹالائزیشن پہ ایڈوکیشن کو لے کر آیا ہے جیسے جیسے دنیا کی ہر ایک چیز میں ٹیکنالوجی آ رہی ہے ایڈوکیشن کو بھی ٹیکنالوجی کے حساب سے جو ہے امپروف کیا جا چکا ہے اور اب آپ کو بتاتے ہیں نیر پیر کا کام کیا ہے یہاں پر آپ کو ایک بیسک انٹرودکشن دیتے ہیں نیر پیر کے حوالے سے کہ یہاں پر ایم ڈی کیٹ کی آپ کو کیا کیا سرویسز دی جائیں گی اگر آپ نیر پیر کو اویل کرتے ہیں سب سے پہلی چیز ہے آپ کے لیے نیر پیر کیوں ضروری ہے اور آن لائن ایم ڈی کیٹ سرویسز آپ کے لیے کیوں ضروری ہیں اگر آپ اپنے ایسے اساتذہ جن کی کوالٹی اچھی نہیں ہے جن کو پڑھانا اچھا نہیں آتا ان سے تنگ ہیں تو آپ نیر پیر پر آئیں اگر آپ ہیوی فیس نہیں ادا کر سکتے آپ کے پیرنٹس کے اوپر برڈن ہے چالیس چالیس ہزار پینتیس ہزار فیسیں اکیڈمیز کی آپ برداشت نہیں کر سکتے تو آپ کو میں ریکمنٹ کروں گا کہ آپ نیر پیر کی طرف آئیں اور اگر آپ گرمیوں کے موسم میں بڑے شہروں کی طرف اکیڈمیز کا سفر نہیں کر سکتے تو آپ کو نیر پیر پر آنا چاہیے یہاں پر آپ کو بیسٹ جو ہے وہ سب سے بہترین انسٹرکٹرز ملیں گے جو آپ آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے انٹچ رہتے ہیں آپ کی اکیڈمی کے انسٹرکٹرز کبھی آپ کے ساتھ انٹچ نہیں رہتے آپ کبھی بھی کسی بھی انسٹرکٹرز سے اکیڈمی کے خاص طور پر کچھ بھی سوال نہیں پوچھ سکتے کیونکہ وہ اکثر اوقات دیکھنے میں آیا ہے کہ لیکچر کے دوران اگر آپ پیچر سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں سر آپ سے کچھ کوئیسن پوچھنے ہے تو سر کہتے ہیں کہ آپ لیکچر کے بعد ہمارے پاس آ جائیں لیکچر کے بعد سر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا انہ جو آپ کو ویڈیو لیکچر دے رہا ہے اور جو کچھ پڑھا رہا ہے وہ پیچھے آپ کو بیک گراؤن پر پوری سکرین پر نظر آ رہا ہے آپ کو ہر ٹاپک سے حساب سے ہر چپٹر کے ہر ٹاپک پہ ایم ڈی کیڈ کے جو آن لائن سلیبس ہے ایو ایچ اس کی طرف سے ریکمنٹ کردہ ہر ٹاپک پہ ہر چپٹر پہ ہر سبجیکٹ کے الگ الگ لیکچرز ملیں گے اور بڑے بہترین انسٹرکٹرز ہیں انسٹرکٹرز کا بھی میں آپ کو ایکسپیرینس بتاؤں گا کہ کس سبجیکٹ کے انسٹرکٹر کا کتنا کتنا ایکسپیرینس ہے آپ کو کتنا فائدہ ہونے والا ہے اور یہاں پر آپ کے جو ہے وہ ڈیلی بیسز پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں جس پہ آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے کتنے اٹمٹ کیے ہیں کتنے اٹمٹ نہیں کیے کوئسٹنز کتنے آپ کے رانگ ہیں آپ کی کتنی پرسنٹیج رہی ہے کیا آپ کی پرفارمنس ہے آپ کا جو ہے وہ ویکلی آپ کا جو ہے وہ ایک پرفارمنس ٹرنڈ بنتا ہے کہ آپ اس ہفتے آپ کتنی پرفارمنس پہ ہیں آپ کی جو ہے وہ پندرہ اپریل سے لے کر چھبیس اپریل کے درمیان آپ کا کیا سکور رہا ہے آپ کی سٹیج پہ ہیں اور آپ کو مزید کتنا ابھی جو ہے امپروب کرنے کی ضرورت ہے یہ تمام آپ کو اس ویب سائٹ پہ سب کچھ آپ کی تیاری کے دوران آپ کو میٹیریل پروائیڈ کیا جاتا ہے اب آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ٹاپک وائز آپ کی سٹرنٹ کیا ہے اور آپ کی ویکنس کہاں پہ ہے کس سبجیکٹ میں آپ جو ہے وہ اچھی گریپ رکھتے ہیں کس سبجیکٹ میں آپ ویک ہیں آپ کا فرسٹ لا آف موش اچھا ہے آپ کا جو ہے وہ ویلاسٹی ٹائم گراف پہ آپ کی گریپ اچھی نہیں ہے یہ آپ کو گراف کے ذریعے چیزیں سمجھائی جاتی ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی کدھر ویکنس ہے کدھر آپ کی جو ہے وہ آپ کو ٹاپک اچھا آتا ہے کیونکہ آپ ٹیسٹ دیتے ہیں اس ٹیسٹ کے حساب سے آپ کو گراف بنا کے آپ کو جو ہے وہ انفرمیشن دی جاتی ہے اس سے سٹوڈنٹس کے لیے بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ کیا چیز میرے لیے کمزور ہے اور کس چیز میں میں مضبوط ہو چ چکا ہوں اب آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کلاس روم گروپس ہیں بیالوجی کے کیمسٹری کے فیزکس کے انگلیش کے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ام ڈی کیڈ کے جو ہے یہ گروپس ہیں ان کو ان میں آپ کو ایکسس دی جاتی ہے یہاں پر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی آپ جسٹ اپنا کویسٹن ٹائپ کرتے ہیں اور آپ کا انسٹرکٹر آپ کو آڈیو میسج پہ تمام سوال آپ کے کلیئر کرتا ہے آپ کی کنفیونس دور کی جاتی ہیں پھر آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا آپ وہاں پر ٹیکسٹ کرتے ہیں آپ کا انسٹرکٹر آپ کو آڈیو میسج پہ سمجھاتا ہے جب تک آپ کو وہ ٹاپک ہنڈیڈ پرسنٹ کنسیپٹ آپ کا کلیئر نہیں ہو جاتا تو یہاں تک تو بات تھی کہ نیئر پیئر کیا چیز ہے اور آپ کو اس کا کیا کیا فائدہ ہوگا اب آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے نیئر پیئر کی افیشل ویب سائٹ یہاں پر ام ڈی کیٹ سیگمنٹ پہ جب ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں تین ہزار چھبیس انرولمنٹس یہاں پر آل ریڈی ہو چکی ہیں موقع بل سین تھاؤزن پلس پریکٹس ایم سی کیوز ملیں گے چوبیس گھنٹے ہفتے میں آپ کو ٹیچرز کے ساتھ بات کرنے کا موقع ملے گا فل لنڈ پپرز ملیں گے ریٹن نوٹس ملیں گے اب آپ کو ایک ڈیمو دکھا دیتی ہیں کہ کس طرح کے لیکچرز ہوں گے اس ٹائم آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں ایک انسٹرکٹر جو ہے وہ کیمسٹری کے انسٹرکٹر ہیں اور وہ آپ کو جو ہے وہ سمجھائیں گے ایک ویڈیو جو ہے وہ ان کی سٹارٹ پہ چلت ہی ہے اور ساتھ میں جو ہے وہ پیچھے جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ آپ کا بیک گراؤنڈ پر جو ہے وہ پلے ہوتا ہے وہ آپ ساری چیزیں سمجھ سکتے ہیں مطلب ایک اچھا طریقہ ہے یہاں پر آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز میں ساتھ ساتھ بتا دوں کہ یہ ویڈیو لیکچرز آپ کو فائیو ہنڈرڈ پلس ایکسس دی جاتی ہے آپ کو کوئیز ہوتے ہیں اون لائن کوئیز جن کو آپ سالو کر سکتے ہیں اب آپ کے لئے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بہترین سے بہترین انسٹرکٹرز آپ کو مل سکتے ہیں انلیمٹڈ پریکٹس کوئسٹنز ہیں کبھی بھی کسی بھی وقت آپ کہیں پہ بھی ہیں آپ اس کو سٹڈی کر سکتے ہیں آپ کے پاس ہر قسم کا میٹیریل موجود ہوتا ہے اور اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے پاس ایکزیم تک اس کی مکمل ایکسس حاصل ہوگی اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ جو کورس ہے یہ مکمل کورس اس کی قیمت ہے دس ہزار روپے لیکن ایک بڑی اور اچھی خوشخبری ان تمام لوگوں کے لیے جو عثمان خان ٹی وی کے ریفرنس سے جائیں گے اور عثمان خان ٹی وی کے ریفرنس سے یہ پرچیز کریں گے ون تھاؤزن روپیز نیر پیر نے ان کے لیے آف کر دی ہے یعنی نائن تھاؤزن روپیز میں آپ کو یہ کورس ملے گا این پہ آپ کو بتاؤں گا یہ کورس آپ نے پرچیز کیسے کرنا ہے سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ کے اون لائن کورس میں آپ کو کیا کیا چیز دی جائے گی آپ نے گو ٹو کورسز پہ کلک کرنا ہے یہاں پر آپ کے سامنے انگلیش بیالوجی کیمسٹری نمز ایف ایم ڈی سی اینڈ فیزکس آ جاتے ہیں اب انڈیویجوال اگر پرچیز کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے فائیو ہر تھاؤزن پر سبجیکٹ جو ہے وہ فیس ہے لیکن اگر آپ اوورال اگر آپ ایم ڈی کیٹ کا اون لائن کورس پرچیز کریں گے تو آپ کو ٹن تھاؤزن کی وجہ ہے نائن تھاؤزن میں یہ تمام کورس دیے جائیں گے اب آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ ایس پوز آپ کیمسٹری اوپن کرتے ہیں تو کیمسٹری میں آپ کو کس کس چیز کی ایس ایس دی جائے گی آپ ہر چپٹر دیکھ لیں یونٹ ون یونٹ ٹو یونٹ ٹری اور اسی طرح آپ کے ٹوٹل جو یونٹ نائن تک اور آپ کے فل لنگ پیپر جو ویڈیو سلوشن کے ساتھ ہیں یعنی آپ کے پاس پورا کوئسٹن پیپر ہے اس کے بعد آپ کو ہر ایک کوئسٹن کو ویڈیو میں انسٹرکٹر سالو کر کے آپ کو سمجھائے گا اب آپ کو ایک فری ڈیمو دکھا دیتی ہیں جہاں پر ڈیمو لیکچرز دیے گئے ہیں کہ کس طرح کے لیکچرز ہوتی ہیں اور کس طرح کا ڈیمو کوئیز ہوتا ہے ڈیمو کوئیز کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پر آپ کو اتن کر کے دکھاتا ہوں ویب سائٹ پر آپ کو ایس ایس دی جائے گی کہ آپ سٹارٹ کوئیز پر کلک کریں گے آپ کے سامنے ایک کوئسٹن آ جائے گا جیسے اب آپ ادھر دیکھ رہے ہیں یہاں اوپر آپ کے پاس ٹائمر ہے ٹائم چل رہا ہے کہ آپ کتنی دیر میں کیونکہ سب سے بڑی بات ایم ڈی کیٹ کے اندر یہ ہے کہ آپ کے پاس ٹائم منیجمنٹ آپ کے لیے اہم ہے اگر آپ ایک ایم سی کیو پر زیادہ ٹائم لگا دیتے ہیں تو آپ کبھی بھی ایم ڈی کیٹ کلیر نہیں کر پاتے چاہے آپ کی تیاری کتنی مرضی اچھی کیوں نہ ہو تو یہ ویب سائٹ آپ کو ٹائم منیجمنٹ بھی سکھاتی ہے کہ آپ نے کتنا جلد سے جلد اپنے کوئسٹنز کو سالو کرنا ہے اب یہاں سے آپ نے کوئسٹن پڑھا اس کے بعد نیچے آپ نے جو ہے وہ اپنا آنسر جو سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد سپوز میں نے بھی سیلیکٹ کر لیا ہے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ کر دیا نیکسٹ کریں گے نیکسٹ آپ کے پاس کوئسٹن آ جائے گا اس کو آپ نے ریڈ کرنا ہے آپ نے اس کو جو ہے وہ آنسر دینا ہے اور اس کے بعد نیکسٹ پہ آ جانا ہے اسی طرح question 3 پہ آگئے یہاں سے آپ نے اس کو select کیا اس کے بعد آپ نے next کر دیا question 4 آگیا اس کو next کر دیا اسی طرح آپ نے سارے جو یہ online quiz آپ کو access دی جائے گی ہر topic کے ہر unit کے video lectures آپ کو ملیں گے آپ کو اس طرح سے online quiz ملیں گے اس کو solve کریں گے اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ performance graph آپ کو دیا جائے گا کہ آپ کی performance کتنی رہی ہے کیسی performance رہی ہے کتنے percent آپ نے کتنے question skip کیے ہیں کتنے question آپ نے جو ہے وہ جو آپ نے avail کیے ہیں ان کو solve کیا ہے اور کتنی آپ کے marks آئے ہیں کتنی percentage آئی ہے ساتھ timer چل رہا ہوگا تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ نے دیکھنا ہے اور یہ ایک بہت ہی اچھا اور top class کام ہے یقین کریں کہ جو mdcat کی دنیا کے اندر یہ کام ہے یہ پہلے ایک آج تک کسی نے نہیں کیا mdcat کو digitalize کسی نے نہیں کیا ایسی performance کسی کی نہیں دیکھی گئی near pier آپ کو ایسی services دے رہا ہے آپ یہاں پر enroll کریں ان کو اور اب آپ کو بتا دیتا ہوں mdcat کے لیے آپ نے جو ہے وہ important چیز کے کس طرح سے registration کرنی ہے اور کس طرح اس کو purchase کرنا ہے جسٹ آپ نے آ جانا ہے یہاں پر buy now پہ click کرنا ہے یا how to buy پہ آپ یہاں پر payment کا طریقہ دیکھیں گے کہ کس طرح آپ نے payment کرنی ہے ویڈیو بھی آپ کو دی گئی ہے payment کے لیے سمجھانے کے لیے کہ آپ نے کس طرح سے جو ہے وہ payment کرنی ہے اور دوسرا طریقہ آپ کے پاس تین option ہے یا تو آپ easy پیسہ کے ذریعے payment کرا سکتے ہیں آپ نے just easy پیسہ شاپ پہ جانا ہے وہاں پر جا کے آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ان کو account number بتانا ہے bank account number اس وقت آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ رہے ہیں bank account number جس کو میں highlight کر رہا ہوں branch code بھی دیا گیا ہے اور account title جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ bank account title near peer private limited bank account title ہے اور فیصل bank کا name ہے آپ نے جا کر easy پیسہ شاپ والے کو یہ account number بتانا ہے bank کا title بتانا ہے account title بتانا ہے اور اس کو آپ نے nine thousand روپیز دے دینے ہیں اور اس کے بعد آپ کو three seven three seven سے confirmation message آئے گا جب آپ payment بھیج دیں اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے جو important چیز ہے کہ آپ نے اپنی near peer کی registered email آپ نے اپنا ایک email جو ہے وہ جو registered ہوگی اور اپنا mobile number اور amount آپ نے کتنی amount بھیجی ہے آپ نے چونکہ nine thousand بھیجا ہوگا تو آپ نے nine thousand ساتھ لکھنا ہے اس کے بعد course یا module name آپ یم ڈی کیٹ کے لئے apply کر رہے ہیں وہ آپ نے لکھنا ہے اور payment کا screenshot جو کہ آپ کو message آئے گا three seven three seven سے وہ آپ نے جو کہ آپ کا proof ہوگا کہ آپ نے واقعی payment بھیج دی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے ایک اور چیز لکھنا ہے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ میں نے یہ payment عثمان خان ٹی وی کے reference سے بجوائی ہے جب آپ عثمان خان ٹی وی بھیجیں گے تو تب ہی آپ کی nine thousand acceptable ہوگی ورنہ اگر عثمان خان ٹی وی کا آپ نہیں وہاں پر mention کریں گے تو آپ کو ten thousand ہی پوزی دینی ہوگی کیونکہ آپ عثمان خان ٹی وی کے reference سے آئے ہیں تو آپ کو neer pair one thousand روپیز جو ہے وہ آپ کو جو سمجھ لیں کہ آپ کو جو ہے وہ discount دے رہا ہے اس کے بعد یہ ساری چیزیں آپ نے جو ہے وہ بھیج دینی ہے اے ویٹس ایپ کر دینی ہے zero three four seven zero one seven one four eight zero یہ contact number ہے neer pair کا اور اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ five hours کے اندر اندر تمام کے تمام course کی access دے دی جائے گی اور یہ course آپ کے لیے بہت ہی بہترین ثابت ہو سکتا ہے یہ طریقہ تھا جو کہ easy پیسہ کے ذریعے آپ online bank transfer کے ذریعے اگر آپ direct bank سے transfer کرنا چاہتے ہیں آپ نے اپنے bank کی website visit کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے جانا ہے fund transfer پہ fund transfer کے بعد آپ نے provide detail provide کرنی ہے فیصل bank account number branch code اور اس کے بعد account title آپ نے confirm کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ transfer کر لینا ہے amount nine thousand روپیز اس کے بعد آپ نے same وحی کرنا ہے registered email اپنا mobile number amount جو آپ نے deposit کی ہے course کا name screen shot payment کا اور آپ نے یہ ساری چیزیں whatsapp کر دینا ہے ساتھ اسمان خان ٹی وی کا reference دینا ہے جس کی وجہ سے آپ کو one thousand روپیز جو ہے discount ملا ہے اسی طرح jazz cash کا ہے simple آپ نے جو ہے وہ near pair کی website کو visit کرنا ہے لیکن آپ کے لیے جو important ہے جو آپ کو easy لگے آپ نے ویسے کر لینا ہے آپ نے jazz cash پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ payment details دیکھ لینا ہے آپ کے لیے easy ویسے میں اگر recommend کروں تو easy پیسہ اور online bank transfer ہے اگر آپ online bank use کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ سب سے بہتر اور secure طریقہ ہے easy پیسہ ان تمام student کے لیے بہتر اور secure طریقہ ہے جو bank use نہیں کرتے تو یہ ایک اچھی website ہے جس کو میں آپ تمام student کے لیے recommend کروں گا کہ mdcat کے لیے چونکہ بہت کم time رہ گیا ہے academies کے پاس بھی آپ کو جانے کا موقع شاید نہ ملے اس دفعہ کیونکہ جو situation سمجھ آ رہی ہے ویسی یو ایس ایس نے جو date announce کر دی ہیں کہ mdcat fsc کے امتحان کے فوری بعد ہوگا time آپ کے پاس نہیں ہوگا تو یہ ان ساری چیزوں میں آپ کو nair pair جو ہے وہ ایک اچھی service provide کر سکتا ہے آپ کے mdcat کی تیاری کے لیے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو share کیجئے گا تمام دوستوں کے ساتھ اور اس کو maximum سے maximum آپ نے لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ وہ تمام دوست جو academies کو جو ہے وہ academies جانے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کے لیے یہ ویڈیو کافی کارامت ثابت ہو سکتی ہے وہ mdcat کی گھر بیٹھے تیاری کر سکتے ہیں اور ایک professional level کی تیاری کر سکتے ہیں اور important چیز آپ کو میں یہاں پر جو دکھانے والا تھا وہ یہ ہے کہ آپ نے just یہاں پر آپ کو courses کا میں ایک demo دکھا دیتا ہوں ایک کہ کس طرح کے course ہوں گے اور کیسے آپ نے جو ہے وہ اس کی تیاری کرنی ہے آپ کو کیسے سمجھایا جائے گا آپ اس کے علاوہ جو important چیز ہے وہ یوٹیوب پہ بھی nair pair آپ nair pair جو ان کی main project ہے وہاں جا سکتے ہیں وہاں پر آپ کو lectures دیے گئے ہیں اور ان lectures کو بھی آپ وہاں پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں proteins that are to be used outside the cells وہ proteins جن کو آپ نے cells سے باہر transport کرنا ہے وہ کہاں پر بنتی ہیں so options چار ہیں آپ کے پاس RER raphenoplasmic reticulum ser smooth endoplasmic reticulum mitocondria اور free ribosomes free ribosomes بھی تو ہوتے ہیں نا جو کہ کہاں پر موجود ہوتے ہیں cytoplasm کے اندر ہوتے ہیں وہ کسی چیز کے ساتھ جڑے نہیں ہوتے جیسے وہ endoplasmic reticulum کے ساتھ نہیں جڑے ہوتے so یہاں پر جو proteins بنائی جاتی ہیں endoplasmic reticulum کے reference پر تو وہ کہاں پر ہوتی ہیں rough endoplasmic reticulum پر ہوتی ہیں اور یہ جو mcqs میں نے آپ کے لئے choose کیا process this was the mdcat 2010 so یہ وہ چیزیں ہیں جو میں آپ کو further بھی explain کر رہوں گا so farming تو دوستو آپ نے دیکھا یہ اس طرح کے lectures ہیں جو کہ آپ کو access دی جاتی ہے اچھے سے اچھے instructors ہیں اب آپ کو instructors کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ جو mdcat کے instructors ہیں وہ ان کا کتنا experience ہے اپنے اپنے field میں تو جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ نیر پیر نے ایسے انسٹرکٹرز کے ویڈیو لیکچرز آپ کو دیئے ہیں جو کہ اپنے اپنے فیل میں بہت مہارت رکھتے ہیں دوستو آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جو سر شاہید ہیں بارہ سال کا ان کا بیالوجی کا ایکسپیرینس ہے انسٹرکٹر رہ چکی ہیں اور اس کے علاوہ سرزیاو الحق فیزکس کا ان کا چھے سال کا ایکسپیرینس رہ چکا ہے سر امار کا چھے سال کا انگلیش کے ایکسپیرینس رہ چکے ہیں جو کہ لمس کے گریجویٹ ہیں پاکستان کی بہترین یونیورسٹیز کے انسٹرکٹرز ہیں اور آپ سر شویب کا ٹین یئر کے ایکسپیرینس ہے سر شاہد کا بارہ سال کے ایکسپیرینس ہے تو یہ وہ ٹیچرز ہیں وہ منٹورز ہیں جن سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہونے لگا ہے تو آپ نے اس موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا ویڈیو لینٹی ہو گئی ہے امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئے گی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا تمام دوستوں کے ساتھ اپنا رکھے گا خیال ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت خدا حافظ